کون کہتا ہے کہ موتائی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا اسلام علیکم ویورز لالی مامو بلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے میں آپ کا میز بن شباز اکمل آج میرے والد صاحب کی برسی تھی اتوار والے دن یارہ جون کو تو وہ میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ سارے جو منظر جو میں نے وہاں پر دیکھے اور سارا ایکسپوز کیا جو جتنا بھی ایکسپوز ہے وہ سارا مجھے دوستوں نے بھیجا کیونکہ میں ذرا مصروف تھا تو یہ سارا ایکسپوز نہیں کر سکا یہ سب سے پہلے آپ سے تعرف کرواتے ہیں یہ فلم سٹار افضل خان صاحب ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھے اور بڑے بڑے پیارے گانے ان پر پچرائز ہوئے اور یہ آج آئیں اپنے استاد اکمل خان صاحب کی جو برسی پر فاتحہ پڑھنے اور ان کو سلام پیش کرنے تو ہم ان کی بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ یہ اتنی زحیف عمر میں اور بیماری کی حالت میں ہمارے پاس آئے اور میرے والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خانی کی انہوں نے تو بڑی بات ہے اتنے پیار سے لوگ آتے ہیں پشاور سے لے کے اور سن تک بہت سی دنیا یہاں پر آتی ہے اور یارہ جون کے دن حاضری دیتی ہے اکمل خان صاحب کی قبر پر اور بڑی بڑی طریفیں کرتے ہیں لوگ آنے اکمل جائے پوٹ جمعن ماما کدھ رکھ 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 نہ ایسا فنکار پیدا ہو سکت ہے نہ ہوئے کیا بات ہے کیا بات اور لکیر باگ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اسی دے انہوں نے نوکر اسی دے بچے ہیں وہ قلیب کمار صاحب زانت پاکستان دے کیا بات قلیب کمار ایسے فنکار میں نے نہیں دیکھ کیا بات ہے جی کیا بات کہ جیڑے کیمرے گئے ہانچانے چاڑ جائے کیا بات ہے سکرین سان میں فلم چال دیئے تینجل آگی رہے ہیں جو میں لڑے پنجاب کیا بات ہے کیا بات ہے راک کے دیو نو بیو چھپن سال ہو گئے بیکنے آج بھی لیلہ دگا ہو رہا ہے یہ لوگ زندگی میں دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فلمی اداکار صرف فلمی اداکار وہ ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو ہمیں خوشیاں دینے کیلئے گرمی سردی میں فلمیں بناتے ہیں کہ کیا آپ ان کے بارے ہیں بتائیں ایسے فنکار نہیں پیدا ہوتے اور وہ بہت اچھے انسان بھی کیونکہ اتنے لوگوں کا یہاں ہونا اس کا مطلب کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور آج بھی آپ جیسے لوگ اگر یہاں آئے ہیں ان کی محبت اتنی گرمی میں بھی یہ اللہ کو یقیناً بہت پسند ہے یہ اللہ کے چنے پسندیدہ لوگوں میں سے کہ جن کی قبر پہ آج بھی روشنی ہے اور رونک ہے اور یہ نصر عدیب صاحب ہیں جو کہ بڑے بہترین رائٹر ہیں ہماری پاکستان فلم انڈوسترک کے بڑی بڑی ثورہ ہے آپ آگ فلمیں جوتی انہوں نے نلکھی ہیں اور بڑی کامیاب رہی ہیں اور ان کے لیفٹ سائیڈ پہ جو نلے دوپٹے میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ حزین قادری صاحب کی بیٹی ہیں وہ بھی بہت بڑے رائٹر تھے ماشاءاللہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نگمہ بیغم جو ان کی رو دے رہی ہیں اس وقت تو ان کی بھی بہت مہربانی ہے کہ یہ بھی ہر سال یہاں پر حاضری لگواتی ہیں کاری آدم اکمل خان کے بیٹے شباہد اکمل صاحب بہت بہت بڑے اداکار تے بیٹے نہیں اور اسے ترے ہیو بھی اسے بڑے بڑے اداکار شباہد اکمل کے بھی چیز نظر آہ رہی ہے جوہدہ نے دیکھی رہی بہت 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 بٹے اکمل اکمل میں انہوں نے اکمل ہی کہا ہوں یہ چند دوست مجھ کو قبر کے پاس سے لے کے آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری گاڑی تک چلیں اور کچھ تحائف ہیں جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں تو تحائف آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ تصویریں ہوں گی جو کہ میرے والد صاحب کی ساری جو انہوں نے ساری زندگی میں اکٹھی کی ہیں یہ تارک اکمل صاحب ہیں جو کہ جڑا والد سے تشریف لائے ہیں اور ہر سال ماشاءاللہ یہ وہاں سے آتے ہیں اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شروع سے انہوں نے جب میں فلم لائن میں آیا تو انہوں نے برسی سٹار کی میرے ساتھ مل کے اور ماشاءاللہ تب سے لے کے اب تک یہ برسی چلتی آ رہی ہے اور بڑی دور دور سے دنیا یہاں پہ آتی ہے اور ہم تو ان کا دینا نہیں دے سکتے کہ لوگ تو اپنے جو بڑے ہیں ان کی قبروں پر جانے سے اس کی چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنے ضروری کام چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں تو یہ سب ہمارے بھائی ہیں بہت پیارے بہت اچھے اور یہ آپ کچھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیکس سال میں اگر کچھ بہتری اور لائی جائے کہ یہاں پہ کومنڈیشن کی جائے تو وہ سارے ڈسکس ہو رہی ہیں سب تو پہلی فیلم میں انہوں نے چاچا جی دیکھیں جی دے ویچوں نے بہت پچھا بہت اچھا کرتا رہا تھا کہ جیڑا انہوں نے ایک گانا گایا تو کلا بنزا ہو وے پامے کلا رکھنی دو مکلے آنو ہندہ بڑھا دکھنی تو کلی 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 کتھے چلی اے کتھے چلی اے نیزارا ٹھہر جا ٹھہر جا گوری اے ٹھائر ٹھہر جون چھپنجھے بھی برسی پنجا چھپنجھے برسی ڈیسو ٹھے دیکھ لو دنیا ایک میلہ جدہ داتا ساو سارے میلے لگ دے لیکن درویشدہ میلہ بلو بنائے دیکھ لو ٹھہر جا رہے تو انشاءاللہ جنہ دک دنیا قیم دانے دی رہے انشاءاللہ جنشاللہ کیا باقی پیار کرنا لے بلوس وہ اس طرح ہی آنگے انشاءاللہ کیا باقی پیار کرنا ساکروں نے چانہ دا سارا کیا باقی سایدی جیچو سے پوچھو کہ اکمشکیٹا کوڈ ایکٹر سی میں کانگا اسمان تے چانہ سی سورج سی تزمین تے اکمل خان تے دری کمار کیا باقی ہے نا دو بڑا کوئی ایکٹر نہیں ہے کیا باقی کیا باقی کیا باقی کیا باقی اور دیسو جوانی دے بیچے موطنان اکیلے ساڑھے سینتی سادی عمر کیوں دیں انہ نے بارن سال فیلم رسی تے راج کی تا کسی تا دیوانی پلدرتا اجاز بھی ہوتا سی جسٹر خان بھی ہوتا سی حبیب بھی ہوتا سی سنتوش بھی ہوتا سی لیکن جدو آئے نے چھاگے نے اصل پریز ہیرو ہوتا سی وہ جناب فیر ڈوکٹر ہو گیا وہ کھا آرم لگ گیا بلند صرف سنتوش ساڑ کو آیا جب چکو جنہی اسی اوسیو ڈوکٹر پنجی لوگ نقاری پلدرتا وہاں 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 اچھا بھی حال سالو ہی پہلو نیگی آج یارہ جون سنتوش کمار زیدان پرسی سنتوش کمار دیو بھی بھی پرسی سات سات عکی اچھا اچھا لیکن سارے لوگ آئے نے اکمل صاحب آستے وہ سارے ہی فاتحہ بڑھ دینے آفرین نہیں کرتے رویشتے اکمل خان زندہ آباد اکمل خان زندہ آباد ہے یہ کیا سر جی اکمل خان دے حوالے دنال میں ایک ارض کروں گا جی ایک گال کس نے نہیں پتا ہے گا کہ ایسے طرح بھی ایسے چار پانچ دوستر شامل کٹھے ہوئی دار کہ ایک انہوں نے دوست کٹھا نہیں سی ہویا انہوں نے پوچھا اکمل خان کہ یا رو فلانا دوست کٹھا کہنے جی تو انہوں نے پتا ہوتا ہے بیماری اچ کنے دونوں کہنے کہ یا رویشت سے نہیں جناب انہوں نے اپنی گڑی اپل پڑی انہوں کو دو گڑی اپل 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 جرمنی دی گڑی سی اور دی جناب ڈگی پری پھال دے نال کار دے پورے سو دے دے نال انہوں نے کار کے پھال دے کے نال دو ہزار پیا دے کے سان پیٹ دی گل چے اچھا ایک گال میں ہور کر رہا میں نو اکمل خان دی بیگم صاحب انہوں نے ملندہ اتفاق ہویا ساڑی ماہ نے اچھا میں نے کہنے کہ تنویر بیٹا اور کام ہوتے فیلم آج کردہ سی نان دے اور بیسیکل کو درویش بن چاہتے ہیں کیا بات ہے جی بات کہنے کہ دیکھو آج او دور جا رہا مادہ پرشک اتر پیو انہوں نے یاد کردہ آج لوگ ہزارہوں نے صحابہوں نے برسیتے ہیں انہوں نے یاد کہا دے انہیں نیک مائیاں کتی ہیں میں انہوں نے پرستارا چاہے دیکھا جی کوئی سو قرآن پاک پڑھ کے لے آ رہا ہے کوئی پنجال لے کیا رہا ہے اے انہوں نے نیک مائیاں پیر وارشاہ نے ٹھائی سو سال پہلے فرمایا تھی کہ وارشاہ اس حدہ ہی جمدے نے جینا کتی ہیں نیک مائیاں دے سر جی اے اکمل خان دی نیک مائی یہ جڑیا سے چارے پر آج کٹھے ہونے ہیں کیا بات ہے بھائی سلام علیکم میں یہ کہوں گا اکمل کی ایکٹن کے سامنے ان کا نعم البدل نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا کیا بات ہے یہ پاکستانی تلیب کمار ہے کیا بات ہے بھائی یہ پاکستان کے تلیب کمار ہے کیا بات ہے جی انہوں نے منڈلے سے پہلے دو ایکٹروں کے لیے پیشن گوئی کی تھی میرے مرنے کے بعد ان کا نمبر آئے گا ایک رائی صاحب ایک اقبال اصن یہ اس وقت ان کے چمچوں میں آیا کرتے تھے اور یہ ان پرانی فلموں کے پوسٹرز ہیں جو کہ عاشق لوگ تیار کرواتے ہیں اور یہاں پر لاکے عویزان کرتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ بھی وہ کام کرتے ہیں جو بھی ان کا سلسل ہے وہاں پہ بھی وہ سارا سال پھر ان کا سمجھ لیں دیکھتے رہتے ہیں تصویروں کو اور باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ لنگر کا انتظام ہے جو کہ عثمان بٹ صاحب ہیں جو شہر سے تشریف لاتے ہیں اور سارا سارا ہینڈل کرتے ہیں کام اور تیاری کرتے ہیں کھانے پینے کی سب سسٹم تو بس ایسی سب مل جل کے مزہ لے رہے ہیں اور سال کے بعد آتے ہیں اور پورے سال کا سمجھ لیں ٹونک اپنے دل میں لے کے چلے جاتے ہیں یادوں کا موسیقا 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 موسیقی موسیقی